سوشانت سوسائٹ کی مسٹری کب سلجھے گی اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اس کیس کی جانچ کو لے کر اب دو راجیوں کی پولس اور سرکاریں آمنے سامنے ہیں کل رات ممبئی پہنچے پٹنا کے سٹی ایس پی ونہ تیواری کو بی ایم سی نے جبرن کوئرنٹین کر دیا اس پر بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے اپنی ناراضگی کھل کر ظاہر کی ہے نتیش کمار نے کہا ہے جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا پولیس کا بیہیویات پٹنا پولیس کے ساتھ رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں ایک ایپیت ادھکاری کو جوڑ درستی پولنٹائن کیا گیا ہے کل یہ ہمارے ترکار کی طرف سے دی جی پی نے توری سوچنا دی ہے اور وہ خود بھی وہاں بات کریں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ چھیک نہیں ہے یہ بات سیت کریں گے سر وہاں بات کریں گے وہاں کے سی ایم سی پہ ایم سی نے پولیس کا بات نہیں ہے یہ تو سیدھے جو قانونی جنبیواری ہے دی ہار پولیس کے ساتھ رہا ہے جنبیواری کو امیوار اس کی قانونی بتاہت وہ ایسی پولیس کی میں اسے بات سیت کریں ہمارے ڈیٹی پی کیا سیتی نے انکویری بھی ہوگی سر تو نیتیش کمار نے اپنی ناراضگی ظاہر کر دی اور یہ بھی بات کہی ہے کہ وہ بات کریں گے اور بات جو ضروری ہے دو سرکاروں کے بیچ وہ کی جائے گی کل ممبئی پہنچتے ہی بی ایم سی نے پٹنا کے سیٹی ایس پی وینہ تیواری کو قارنٹین کر دیا تھا وینہ کو گورے گاؤں کے ایک گسٹ ہاؤس میں اپنی رات بتانی پڑی وینہ تیواری آئی پی ایس آفیسرز میس میں ٹھہرنا چاہتے تھے اس کو لے کر انہوں نے ممبئی پولیس نے بات بھی کی تھی باوجود اس کے ان کو گورے گاؤں میں شفٹ کر دیا گیا قارنٹین کرنے کے پیچھے بی ایم سی نے نیم کا حوالہ دیا ہے تو بیہار پولیس نے جو بیہار پولیس کے ڈی جی پی ہیں انہوں نے بی ایم سی کے اس کاروائی پر سوال اٹھایا گپتے شور پانڈے نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ایس پی وینہ تیواری کو جبرن قارنٹین کیا گیا ہے کئی بار کہنے کے باوجود ان کو آئی پی ایس میس میں نہیں ٹھہر نے دیا گیا بی ایم سی نے وینہ تیواری کو پندر آگستک کے لئے قارنٹین کر دیا گیا ہے وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی وینہ تیواری کے ہاتھ پر یہ اب آپ دیکھئے ہاتھ پر پندر دنوں کے قارنٹین کا یہ ٹھپا لگا دیا گیا اور بی ایم سی کی اس کاروائی پر اب سوال اٹھ رہا ہے بیہار پولیس آروپ لگا رہی ہے کہ یہ سب کچھ جانبوجھ کر سوچی سمجھی رونیتی کے تحت کیا گیا ہے آئی پی ایس وینہ تیواری کو قارنٹین کیے جانے سے بیہار کے ڈی جی پی کافی ناراض ہیں گپتش اور پانڈے نے کہا ہے کہ اب اس معاملے میں کہنے کو کچھ بچتا نہیں ہے ڈی جی پی نے کل رات ایک میٹنگ کی آج بھی سینئر آفیسرز کے ساتھ بیٹھک وہ کرنے والے ہیں جس طریقے سے آئی پی ایس کو بھی قارنٹین کر دیا گیا اس پورے ماملے میں اس پر ہم اس کچھ نہیں بولنا ہے ہم کو جو بولنا ہم کیلٹ کر دی ہم وہاں ڈی جی پی سے باکتر میں پورسک کریں باقی کیا اس پیٹی ہے کیا پورسکتی آپ اس کچھ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس میں اب بولنے پورا کہتے ہیں سب کیا کرے گی اس پورے ماملے میں ہم آج اپنے حریکہ جو ساتھ بیٹھک کریں گے اور آج مہاراشت کے گریمنٹری انیل دیشمک سے آئی پی ایس وینے تیواری کو قارنٹین کیے جانے کو لے کر سوال پوچھا گیا دیکھئے کیسے اودھاو کے گریمنٹری جواب دینے سے بچتے ہوئے نظر آئے سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں بہت واجب سا سوال ایک پترکار نے پوچھا تھا کہ جو پہلے ٹیم بیہار کی پٹنا پولیس جو پہنچی تھی ممبئی اس کو کوئرنٹین نہیں کیا گیا تو ایس پی وینے تیواری کو آخر کوئرنٹین کیوں بھیجا گیا ہے اس سوال کا جواب نہیں دیا انیل دیشمک نے بہراش میں بیجے پی نیتا کریٹ سومیہ نے اودھاو تھاکرے سرکار پر نشانہ سادھا ہے تو بیہار میں ویپکش میں بیٹھی آر جیڈی نے نیتیش سرکار اور بیہار پولیس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اب تھاکرے سرکار نے بیہار سے ممبئی آئے ہوئے ایک سینئر آئی پی ایس پولیس ادھیکاری کو کورونا کے بہانے کے نیچے چھوڑا دن کورنٹین کر دیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تھاکرے سرکار منتری یہ ستان سنگھ اور لیایوالے ماملے کی جات سے کتنا ڈر کیوں رہا ہے پولیس کی بھد پیٹ رہی ہے کبھی بیہار پولیس کی ٹیم کو قیدی بہن میں دھکا دے کر کے بکھایا جاتا ہے اور کبھی اب تو جو آئی پی ایس ادھیکاری پٹنا کے سٹی ایس پی گئے ہیں بینے تیواری جی ان کو بھی رات میں گیارہ وجے کورنٹین کر دیا گیا بی ایم سی کے دوارہ آخر یہ بیہار سرکار تماسہ کیا دیکھ رہی ہے کبھی مانن یہ اپمکھ منتری جی کر رہے ہیں کہ بیہار پولیس کو مدد نہیں کر رہی ہے مہاراسترہ کی پولیس ڈی جی پی صاحب ایک دن پہلے بولتے ہیں کہ مہاراسترہ کی پولیس مدد کر رہی ہے پھر کل بولتے ہیں نہیں مدد کر رہی ہے آخر یہ بیرو دھا بھاس کیوں ہے سشاند کے کیس میں اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیاست زیادہ شاید ہو رہی ہے اور جانچ کم ہو پا رہی ہے بیہار پولیس کے آفیسر کو جبرن کورنٹین کیے جانے پر ممبئی پولیس اور بیہار پولیس آمنے سامنے ہیں دیکھئے کیسے پوری رات یہ ڈراما چلتا رہا بیہار پولیس کے افسر کے ہاتھ میں لگے اس سٹیمپ نے ممبئی سے پٹنا تک کھلچل مچا دی ہے یہ خاص مہر ممبئی میں کورونا سنکٹ تو دیکھتے ہوئے کورنٹین کیے گئے لوگوں کے ہاتھ پر لگائی جاتی ہے سوشاند سنگھ راجپود کی موت کی جانچ کیلئے ممبئی پہنچتے ہی بیہار پولیس کے افسر وینے تیواری کو کورنٹین کر دیا گیا وینے تیواری بیہار پولیس کے IPS افسر کے ساتھ ساتھ پٹنا کے سٹی ایس پی بھی ہیں وینے رویوار کو سوشاند کیس کی جانچ کے سلسلے میں اپنی ٹیم کو لیڈ کرنے ممبئی پہنچے تھے لیکن نیم کا حوالہ دے کر بیہار پولیس نے وینے تیواری کو چودہ دنوں کے لیے ہوم کورنٹین کر دیا وینے تیواری نے ممبئی ائرپورٹ سے باہر آنے کے بعد ماملے کی جانچ کر رہے چاروں پولیس اتھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی کیس سے جڑے سارے پہلوں کی جانکاری لی لیکن اسی دوران روی بار رات قریب گیارہ بجے بی ایم سی کی ٹیم پہنچی اور سی ٹی ایس پی کو ہاتھ پر موہر لگا کر کورنٹین کر دیا بی ایم سی نے جس نیم کا حوالہ دیا اس کے مطابق کوئی ورکتی اگر پانچ دن سے زیادہ کے لیے کسی انہ راجے سے ویمان سے ممبئی آتا ہے تو اسے کورنٹین ہونا پڑتا ہے بیہار کے ڈی جی پی گپتشور پانڈے نے وینے تیواری کے ہاتھ پر لگی موہر کی فوٹو ٹویٹ کر لکھا بیہار کے ایپی ایس افسر وینے تیواری سشان سنگھ ماؤد کی جانچ کے سلسلے میں پٹنا سے ممبئی اپنی ٹیم کو لیڈ کرنے گئے تھے لیکن بی ایم سی نے زبردستی اس ایپی ایس افسر کو کورنٹین کر دیا ہے انرودھ کرنے کے باوجود وینے تیواری کو ایپی ایس میس میں ایک مونڈیشن نہیں دی گئی بلکہ گورے گاؤں کے گیشت ہاؤس میں ٹھہرایا گیا سوطر بتاتے ہیں کہ پٹنا کے سٹی ایس پی وینے تیواری کو اس طرح کورنٹین کیے جانے پر بیہار پولیس نے اپتی جتائی ہے جس فلائٹ سے وینے گئے اسی فلائٹ سے گئے دوسرے افسروں کو کورنٹین نہیں کیا گیا پٹنا پولیس کے چار لوگوں کی ٹیم جو پہلے سے کام کر رہی تھی ان کو بھی کورنٹین کیوں نہیں کیا گیا تھا ایسے میں پولیس ادھکاری کو کورنٹین نہیں کیا جا سکتا ہے بیہار پولیس کے سی ٹی ایس پی کے ساتھ اس برطاو پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے بی جی پی نیتا وینے مشرا نے آئی پی ایس کو اس طرح کورنٹین کرنے پر ادھو سرکار پر نشانہ سادھا ہے مرڈر کیس یا مرڈر مشٹری کی جاج کرنے کے لیے آج مومبئی آ رہے تھے بیہار کی پولیس چار دن پانچ دن پہلے سے آکے مومبئی میں آئی جس طرح سے سیوگ نہیں مل رہا تھا تو آج ای پی ایس اوپیسر آئے کہیں نہ کہیں مہارشت کی سرکار مہارشت کے مکہ منتری مہارشت کی گریہ منتری گھبرائے اور آنن پھانن میں مومبئی مہانگر پالکہ کو کورونا کے نام پر ایک انسٹرومنٹ بنا کر کے ان کو جبردستی کورنٹائن کیا گیا ہے اس کا میں بھارتی جنتا پارٹی کا ریڈر ہونے کے ناتے میں اس کا نیسیت کرتا ہوں اور ماننی مکہ منتری مہدے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکہ منتری مہدے ہے جس مومبئی پولیس کی تلنا اسکارٹ لینڈ سے ہوتی تھی اس مومبئی پولیس کی اپنے ساکھ گرا دیا ہے سوشانت کی گل فرینڈ ریا چکرورتی پر ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب سے بیہار پولیس مومبئی پہنچی ہے تب سے کیس کے سلسلے میں مومبئی پولیس سے اسے کسی طرح کا سہیوگ نہیں مل رہا ہے پٹنا سے نتیش شندر کے ساتھ راجیو سنگھ انجیا جیوی مومبئی وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کریں اور سوشان سوسائٹ کیس میں کسی نتیجہ پہنچنے میں اور تیزی لاسکے لیکن انہیں کوئرنٹین کر دیا گیا ہمارے دو سہیوگی اس وقت میرے ساتھ ہیں جے پرکاش سنگھ اور اطل سنگھ مومبئی سے دونوں میرے ساتھ جڑ چکے ہیں جے پرکاش یہ بہت دلچسپ ہے اور حیران بھی کرتا ہے کہ مومبئی پولیس مومبئی میں جو کچھ ہوا بیہار پولیس کے ساتھ اور ایک آئی پیس آفیسر کے ساتھ اب سوال ایک بہت واجب سا انیل دیشمک صاحب سے ایک پترکار نے پوچھا تھا کہ جو پہلے ٹیم آئی تھی بیہار سے بیہار پولیس کی اسے کیوں نہیں آپ نے کوئرنٹین کیا اس کا جواب آخر بیم سی کے پاس کیا ہے جو پہلے ٹیم آئی تھی بیہار سے وہ بھی اسی ذریعے سے اسی طریقے سے وہاں پہنچی تھی تو ان کو کوئرنٹین کیوں نہیں کیا گیا آئی پیس وینہ تیواری کو کوئرنٹین کیوں کیا گیا دیکھیں بہت واجب سوال ہے یہ حسین اور یہ بہت ہی زیادہ نندنی بات ہے جس طریقے سے ایک آئی پیس آفیسر جو اتیا وشک جانج کرنے کے لیے مومبئی پہنچے ہیں پٹنا سے بیہار سے دوسرے راج مہاراست میں اور ان کو آپ اٹھا کے چاہودہ دن اگر کارنٹین کر دیں گے تو کیسے جانچ ہوگی کیسے وہ ساکش کلیکٹ کروائیں گے کیسے وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کریں گے سپیشل انویسٹیگیشن کی ٹیم بنائی گئی ہے سائی ٹی بنائی گئی ہے اور یہ سائی ٹی چھے افسروں دوارہ سنچالیت کی جاری ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں تھا ان کو ریپورٹ کرنا پڑھتا تھا ڈی جی کو ایڈیشنل ڈی جی کو آئی جی کو لیکن اب جب خود ایس پی یہاں پر آئے ہیں آئی پی ایس افسر ہیں تو وہ اس پوری ٹیم کو لیڈ کریں گے جلد سے جلد جو ہے جو سوشان سنگھ راج پوت کے پیتا نے جو آروپ لگایا ہے چھے ابھیوکت اس میں ہیں ان کے خلاف جو ہے ساکش کلیکٹ کریں گے لیکن سوال یہ بھی بیہار پولیس کا اگلا قدم کیا ہوگا بیہار کے ڈی جی پی گپتشور پانڈے پہلے ہی ناراضگی اپنی جتا چکے ہیں اپنے ٹویٹر کے ذریعے لیکن اس بیچ ہمارے سمالاتا نیتیش چندر نے گپتشور پانڈے سے خاص باتچیت کیے ذرا سن لیتے ہیں گپتشور جی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بیہار کے ڈی جی پی گپتشور پانڈے سر مومبائی میں جس طرح سے بینہ تیواری سی ٹی ایس پی کو کارنٹین کر دیا گیا کیا آپ لوگ کی جانکاری میں یہ بات پہلے سے تھی کہ وہاں جائیں گے تو کارنٹین کیا جائے کوئی بات ہوئی تھی مومبائی پولیس سے نہیں بھائی ریٹین میں ان کو کممینکیٹ کیا گیا تھا بجاپتے یہاں سے سینئر ایسپی نے اپنے کانٹر بارٹ کو خبر کیا تھا یہ جا رہے ہیں ان کو اکومیڈیشن چاہیے ان کو گاڑی چاہیے سرکشہ کرمی چاہیے سب کیا ہوا تھا آئی پی ایس میس کی لئے ریکویس کیا ہوا تھا آئی پی ایس میس نہیں ملا ان کو تو انہوں نے اپنی بے وستہ سے کہیں کسی گیس ساؤس میں رہنے کی بے وستہ کی رات میں گیارہ بجے پتا چلا کہ ان کو کارنٹین کر لیا تو اس میں کیا آپ کو لگ رہے کہ جس طرح سے فلائٹ میں اور لوگ آئے یہ سوال ہم کو آپ سے پوچھنا چاہیے کون لوں سے تو کیا یہ سارے سوال آپ لوگ کے مند میں ہوں گے جو ہر آدمی سوچ رہا دیش کے مند میں ہے یہ سب تو کیا آپ کو لگ رہا ہے جہاں چاہا گے کیسے ہوگی چودہ دن کے لئے کارنٹین ہوگا آج ہم لوگ بیٹھا کریں گے اس کے بعد میں ڈیسیجن لیں گے مہاراست کے ڈی جی پی ساں بات کر رہے ہیں نہیں بات میں نہیں ہو پا رہی ہے مقصص کر رہا ہوں تو ڈی جی پی کا کہنا ہے کہ مہاراست کے ڈی جی پی سے وہ بات کریں گے اور آج ان کی ایک بیٹھک بھی رکھی ہے انہوں نے پولس عدکاریوں کے ساتھ اور اس کے بعد وہ تیہ کریں گے کہ آگے کیا کچھ کرنا ہے لیکن بیہار پولس کی جو ناراضگی ہے وہ صاف طور پر دکھ رہی ہے جس طرح سے بینہ تیواری کو وہاں کارنٹین کیا گیا ہے تو نتیش شندر سے سیدھے سیدھے لفظوں میں گپتے شورپانڈے نے کہا کہ وہ ناراضگی تو ان کی ہی ہے لیکن سوال یہ کہ اب بیہار پولس کا اگلا قدم کیا ہوگا وہ بیٹھک کے لیشات جا رہتے اور بیٹھک کے بعد وہ تیہ کریں گے کہ آگے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے عطل سنگھ ہمارے سمدھ آتا بھی اس وقت ہے عطل آپ کہاں کھڑیں اور اگر آپ بتا پائیں کہ آج جو بیہار پولس کی ٹیم وہاں پر موجود ہیں وینہ تیواری تو چلے کوارنٹین میں چلے گے پہنچتے ہی جو باقی ٹیم ہے اسے کام کرنے کا موقع مل پا رہا ہے وہ اپنے آپریشنز کو اپنے مومنٹ کو آسانی سے آہ حاصل کر پا رہے ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جی دیکھئے اس میں سب سے زیادہ گور کرنے والی بات یہ ہے کہ وینہ تیواری کو ممبئی کے گورے گاؤں آہ سر پی ایف کے کیمپ میں رکھا گیا ہے میں اس سمیں وہیں پر موجود ہوں یہاں پر ہم لوگوں نے وینہ تیواری جو ایس پی یہاں پر ہیں ان سے بات کرنے کوشش کی تو یہاں پر جو ادھکاری موجود ہیں انہوں نے صاحب طور پر کہا کسی بھی میڈیا کے علاوہ جو کوئی بھی باہر سے ہے اسے اندر آنے کا allowed نہیں ہے کیونکہ یہ ایک restricted place ہے یہ کیمپ ہے یہاں پر سر پی ایف کے دوسری ٹیم کا سوال ہے پولیس والوں کے جو انویسٹیگیشن ان کے کر رہے ہیں انویسٹیگیشن جاری ہے ان کی ٹیمیں الگ الگ جگہوں پر جا کر باتچیت کر رہی ہے جو ثبوت اکٹھا کرنے ہیں جو جاج کر رہی ہیں وہ بدستور جاری ہے لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب ان کی پولیس کی ٹیم یہاں پر پچھلے ہفتے سنوار کو جب آئی تھی اسی ذریعے سے پہنچی تھی فلائٹ کے ذریعے پہنچی تھی اسی طریقے سے پہنچی تھی آخر ان کو کورنٹین آپ نے نہیں کیا تو اس پی ونیت دویاری کو کورنٹین کرنے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا بہت بہت شکریہ